دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ نئی اپ ڈیٹس کے بارے بات کریں گے دوستو ہمارے سپر سکھوئی پروگرام کو لے کر ایک نئی اپ ڈیٹس سامنے آ رہی ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری انڈینئر فور سکھوئی 30 ایمکی فائٹر ایک رافٹ کی فلیٹ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ایک نئی سپر سکھوئی اپ گریڈ کرنے والی ہے یہ ایک میڈ لائف اپ گریڈ ہونے والی ہے اور اس کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ انڈینئر فورس اس نئی اپ گریڈ میں ان فائٹر ایک رافٹ میں دو ویٹ ہارڈ پوئنٹس کو بھی لگائے گی یہ دو ویٹ ہارڈ پوئنٹس کے ساتھ یہ ایک رافٹ دو ڈراؤپ ٹینکس کو کری کر سکیں گے جو کی 1400 کلوگرام تک کا اڈیشنر فیول کری کر سکیں گے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سکوئی 30 ایمکی فائٹر ایک رافٹ پہلے سے ہی کافی بڑا ایک رافٹ ہے اور اس میں 9640 کلوگرام تک کا انٹرنل فیول کری کرنے کی کپیسٹی ہے جس سے اس کی جو فیری رینج ہے وہ 3000 کلو میٹر تک کی ہو جاتی ہے جو کی پہلے سے ہی کافی امپریسیو ہے اور یہی کارنہ ہے کہ ابھی تک اسے کوئی بھی ایکسٹرنل ڈراؤپ ٹینک کیری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے اور ابھی تک اس کے 12 ہارڈ پوئنٹس میں کسی بھی ہارڈ پوئنٹ کو ویٹ ہارڈ پوئنٹ کی طرح استعمال نہیں کیا گیا ہے لیکن ابھی ان دو نئے ویٹ ہارڈ پوئنٹس کیا جانے کے ساتھ اور ریشنر فیول کیا جانے کے ساتھ یہ ایک کرافٹ بہت لمبی دوری تیہ کر سکے گا اور بہت لمبی دوری والے مشنز کو بھی انجام دے سکے گا ویٹ ہارڈ پوئنٹ ایک ایسی ٹرم ہے جو ان ہارڈ پوئنٹس کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن کے اوپر ایکسٹرنل ڈراؤپ ٹینک کو کیری کیا جا سکے ایکسٹرنل ڈراؤپ ٹینک کو کیری کرنے کی کیویبیلٹی کے ساتھ اس ایک کرافٹ کی جو فیری رینج ہوگی اور جو کومبیٹ ریڈیوز ہوگا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور اسے بہت لمبی دوری تیہ کرنے کے لیے میڈ ائر فیولنگ کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ہی انڈر ایر فورس کی ٹو فرنٹ وار کیویبیلٹی بھی کافی انہینس ہو جائے گی کیونکہ ان نئے دو ڈراؤپ ٹینک کے ساتھ سکوئی ٹھٹی ایمکی فائٹ ایک کرافٹ کو دیش کے کسی بھی کونے سے کسی بھی کونے تک بہت آسانی سے موو کیا جا سکے گا اور اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے بھرموس مسائل کے ساتھ سکوئی ٹھٹی ایمکی ایک کرافٹ نے کافی ایک لانگ رینج آپریشن کو انجام دیا تھا جس میں اس ایک کرافٹ نے بھرموس مسائل سے ایک شپ کو سنگ کیا تھا جو کی اس کی لانگ رینج کے بیلٹیز کو پروو کرتا تھا اور ابھی ان دو نئے ویٹ ہارڈ پوائنٹس کے ساتھ یہ ایک کرافٹ اس سے بھی لمبی دوری کے مشنز کر سکے گا اور وہ بھی بینا کسی میڈ ائر فیولنگ کے ساتھ یہاں پر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سپرسکوئی اپگریڈ کے بارے میں خبریں بہت لمبی سمیسے آ رہی ہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی ابھی تک ایسی خبر نہیں آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ اپگریڈ کب تک کمپلیٹ ہوگی اور اس کی ڈیٹیل ٹائم لائن کیا ہے ابھی تک اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈینئر فورس اس میں یہ کرنا چاہتی ہے یا اس میں یہ سسٹمز لگانا چاہتے ہیں ابھی تک اس کے لیے جو پورا اپگریڈ پلان ہے اسے ڈسکلوز نہیں کیا گیا ہے اور یہی کارن ہے کہ لوگوں کے بیچ ابھی یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ اس اپگریڈ کو ابھی تک کیوں نہیں کیا گیا ہے کیونکہ جو سکوئی 30 ایمکی فائٹ ایک کرافٹ ہے وہ ہماری انڈینئر فورس کا بیک بون ہے اور اس کے سینسر سے لے کر اس کے ویپنز تک کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا بہت ضروری ہے لیکن ابھی تک اس کے کیول ریڈار کے بارے میں ہی کنفرمیشن آئی ہے اور ابھی تک اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہی سامنے آ رہی ہیں لیکن اس کا جو فل ایویونکس پیکج ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز سامنے نہیں آئی ہیں اور نہ ہی ابھی تک یہ کنفرمیشن ملی ہے کہ اس میں کس انجن کا استعمال کیا جائے گا اور ابھی تک اس کے لیے رشیہ اپنا انجن آفر کر چکا ہے جو کہ کافی بہتر انجن ہے لیکن اس کو لے کر بھی ابھی ڈیسیجن نہیں لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایسی خبر آئی ہے کہ انڈین نیوی ایک دوسرا ایک کرافٹ کیریر نہیں چاہتی ہے انڈین نیوی کا کہنا ہے کہ وہ وکرانت کی طرح کا ہی ایک دوسرا ایک کرافٹ نہیں چاہتے ہیں اس سے پہلے ایسی خبریں آئیں تھیں کہ انڈین نیوی اپنے دوسرے انڈین ایک کرافٹ کیریر کو چاہتی ہے جو کہ 65,000 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ والا ہو اسے آئینس وشال نام دیا جانا تھا لیکن بعد میں ابھی انڈین نیوی نے پرائیوٹائز کیا ہے کہ وہ سکس نیوکل اٹیک سمبرینز بنائیں گے اور وہ ایک دوسرا انڈین ایک کرافٹ کیریر ابھی نہیں بنائیں گے لیکن اس کو لے کر منسٹری آف ڈیفینس نے ایک ایسا سجیشن دیا تھا کہ انڈین نیوی وکرانت ایک کرافٹ کیریر جیسا ہی ایک دوسرا ایک کرافٹ کیریر بنا لے جس کی 45,000 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ ہو لیکن ابھی ایسی جانکاری آئی ہے کہ انڈین نیوی نے ان سب بھی سجیشنز کو ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے اور ابھی انڈین نیوی کیول 6 نیوکل اٹیک سمبرینز کے اوپر ہی فوکس کرنا چاہتی ہے ہمارے بھارت کا انڈین نیوی ایک کرافٹ کیریر آئین ایس وکرانت نے اپنے بیسن ٹرائلز کو سکسیسفلی پاس کر لیا ہے اور یہ 2022 کے انڈ تک پوری طرح کمیشن ہو جائے گا لیکن اس کے بعد انڈین نیوی چاہتی تھی کہ جو نیا ایک کرافٹ کیریر ہو وہ 45,000 ٹن کا آئین ایس وشار ایک کرافٹ کیریر ہو لیکن کیونکہ بجٹ کرنچ ہونے کے کارن اور ہماری فائنینشل ستھی کافی بگڑ جانے کے کارن ایسی صلاح دی گئی تھی کہ انڈین نیوی ایک اتنے بڑے ایک کرافٹ کیریر کو ابھی بنانا شروع نہ کرے بلکہ 2030 کے بعد ہی ایک بڑے ایک کرافٹ کیریر کے اوپر فوکس کرے اور تب تک وہ اپنی سبمرین فورس کو بلڈ اپ کرے اور اس کے بعد ایک ایسے سجیشنز دیئے گئے تھے کہ آئین ایس وکرانت کی ایک سسٹر شپ تب تک بنا لی جائے جو کہ آئین ایس وشار کے مقابلے میں کافی سستی ہوگی لیکن اس کا جو ڈیزائن ہے اس میں کافی لیمٹیشنز ہیں اور جو بڑا 65,000 ٹن کا کنویشنل ایک کرافٹ کیریر ہونا تھا اس کی بھی اپنے ہی الگ ایڈوانٹیجز ہونی تھی جس میں نیکس جنریشن ایک کرافٹ لانچنگ سسٹم جیسے کی لیکٹرو مگنیٹک ایک کرافٹ لانچ سسٹم ایو مالس ہیں ان کو لگایا جا سکتا تھا جو کہ ہمارے لئے کافی ایڈوانٹیج پروائیڈ کر سکتے ہیں تو فیلحال انڈیا نیوی نے یہی فینسہ لیا ہے کہ وہ ابھی کے لیے سکس ڈیڈیکیٹڈ نیوکلر اٹیک سمرینز کے اوپر ہی فوکس کریں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی موسیقی موسیقی